بیسویں صورت فرزند آدم موت تمہارے راز کھول دے گی اور قیامت تمہاری قبروں کو آشکار کر دے گی اور نامہ اعمال تمہارے پردوں کو چاک کر دے گا لہٰذا اگر کوئی گناہ صغیرہ بھی کرو تو اس کے چھوٹے ہونے پر نگاہ نہ کرو بلکہ اسے دیکھو جس کا گناہ کیا ہے اور اگر مقتصر رسط بھی مل جائے تو اس کی قلت کو من دیکھو بلکہ اس پر نگاہ کرو جس نے دیا ہے فرزند آدم ہماری تدبیر عذاب سے مطمئن نہ ہو جانا کہ ہماری تدبیر اندھیری رات میں چکنے پتھر پر چوٹی کی رفتار سے زیادہ مقفی ہے فرزند آدم کیا تم نے ہمارے فرائض کو اسی طرح عذاب کیا ہے جس طرح ہم نے حکم دیا تھا اور کیا اپنی جان و مال سے قریبوں کی مدد کی ہے اور کیا برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے اور کیا ظلم کرنے والوں کو معاف کیا ہے اور کیا قطع تعلق کرنے والوں سے تعلقات رکھے ہیں اور کیا قیانت کرنے والوں کے ساتھ انصاف کیا ہے اور کیا ترکے کلام کرنے والوں کے ساتھ کلام جاری رکھا ہے اور کیا اپنی اولاد کو عدب سکھایا ہے اور کیا دین و دنیا کے بارے میں علماء سے سوال کیا ہے یاد رکھو یاد رکھو میں تمہاری شکل و خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہوں میں تمہارے دلوں کو اور آمال کو دیکھتا ہوں اور پھر انہی قسلتوں کی بنا پر راضی ہوتا ہوں